جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہو جہاں اللہ کا ولی خود موجود ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ آئے ہو یا جب بھی آپ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ جاتے ہو وہ کتنے مقدر کا غلی ہوتا ہے شخص جس کو کسی اللہ والے کا دروازہ مل جائے قرآن کریم میں رب قریم نے اصحاب کعف کے کتے کا ذکر فرمایا اصحاب کعف کے کتے کو رب قریم نے قرآن کا موضوع بلایا اور ایک روایت کے مطابق اصحاب کعف کا کتہ قیامت کے دن اللہ اس کو انسان کی شکل میں بدل کے جھندت عطا فرمائے گا انسان کی شکل میں بدلے گا اور جھندت عطا فرمائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کتے نے کیا کیا تھا اس کتے نے کہاں جا کے چلہ کاٹا تھا اس کتے نے کون سی عبادت کی تھی اس کتے نے کون سے وظیفے پڑے تھے اس کتے نے کیا کیا تھا اس نے یہ کیا تھا کہ پلی اسرائیل کے ولیوں کے درمازے پہ بیٹھ گیا پلی اسرائیل کے ولیوں کے درمازے پہ بیٹھا اور بیٹھا رہا اللہ نے قرآن کا موضوع بنا لیا اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے عامت کے دل اس کو جھندت عطا کرے گا میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس وقت پر آپ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ لے ولیوں کے درمازے پہ بٹھایا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر پلی اسرائیل کے ولیوں کے درمازے پہ کنتا بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہے تو محمد الرسول اللہ کے ولیوں کے درمازے پہ جو انسان بیٹھنے کا اس کا علم کیا ہوگا اگر محمد الرسول اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ کوئی انسان بیٹھ جائے گا اس کا علم کیا ہوگا ان پر ہے جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہو جہاں اللہ کا ولی خود موجود ہو اس مقام کا علم کیا ہوگا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ آئے ہو یا جب بھی آپ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ جاتے ہو وہ کتنا مقدر کا غلی ہوتا ہے شخص جس کو کسی اللہ والے کا درمازہ مل جائے قرآن کریم میں رب قرآن نے اصحاب کعب کے کتے کا ذکر فرمایا اصحاب کعب کے کتے کو رب قرآن نے قرآن کا موضوع بلایا اور ایک روایت کے مطابق اصحاب کعب کا کتہ قیامت کے دن اللہ اس کو انسان کی شکل میں بدل کے جنت اتا فرمائے گا انسان کی شکل میں بدلے گا اور جنت اتا فرمائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کتے نے کیا کیا تھا اس کتے نے کہاں جا کے چلہ کٹا تھا اس کتے نے کونسی عبادت کی تھی اس کتے نے کونسے وظیفے پڑے تھے اس کتے نے کیا کیا تھا اس نے یہ کیا تھا کہ بلی اسرائیل کے ولیوں کے درمازے پہ بیٹھ گیا بلی اسرائیل کے ولیوں کے درمازے پہ بیٹھا اور بیٹھا رہا اللہ نے قرال کا موضوع بنا لیا اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے عامد کے دل اس کو جنت اتا کرے گا میں سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس وقت پر آپ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ولیوں کے درمازے پہ بٹھایا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر ولی اسرائیل کے ولیوں کے درمازے پہ کتنا بیٹھ جائے تو وہ جنتی ہے تو محمد الرسول الا اللہ کے ولیوں کے درمازے پہ جو انسان بیٹھنے گا اس کا علم کیا ہو گا ولیوں کے درمازے پہ کوئی انسان بیٹھ جائے گا اس کا علم کیا ہوگا موسیقی